ہلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم فائنم اینڈیو کی کلاسپکیشن کو دیکھیں گے اس ویڈیو کے آخر میں جس وقت ہم یہ لیکچر پڑھ لیں گے تو میں آپ سے کچھ ایسی ایمپورٹنٹ باتیں کروں گا کہ اس یوٹیوب چینل پر ہم کون سی ویڈیو لائیں کون سی سیریز نہیں سٹارٹ کریں اور بھی کچھ بہت ایمپورٹنٹس باتیں کرنی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فائنم اینڈیو کی کلاسپکیشن کیا ہے تو فائنم اینڈیو اس کی جتنی بھی جنرل کریکٹر سٹکس ہیں وہ شارٹ ٹرک ہے وہ سنٹینس ہے جس کی مطلب سے آپ اس پورے فائنم کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کبر کیا تھا آج اس ویڈیو میں ہم کلاسپکیشن کو دیکھتے ہیں تو فائنم اینڈیو کی جتنی بھی ممبرز ہیں ہم ان کو on the basis of position and arrangement of city اور presence اور absence of sense organ کے بنیاد پر ہم ان کو کلاسپکیشن کرتے ہیں یعنی ایک سیٹی جو سٹکچر ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ ایسا سٹکچر ہے وہ ایسا سٹکچر ہے جس کی بنیاد پر ہم فائنم جو انیڈیو ہے اس کے ممبرز کو کلاسپکیشن کرتے ہیں تو ان basis پر ہم نے فائنم انیڈیو کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو تین بیسک کٹیگریز میں ہم نے ڈوائیڈ کیا ہے فائنم پولیکائٹیا فائنم یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاس اولیگو کائٹا وہ تیسلی کلاس جو ان کے ہوتی ہے ہائیروڈینیا ہوتی ہے یہ تین کلاسز ہیں دن کو ہم نے سیٹی سٹکچر کے بنیاد پر فائنم انیڈیو کے ممبرز کو کلاسپائی کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیٹی سٹکچر کیا ہوتا ہے سیٹی جو ایک پرولر ہے اور اس کا سنگلر جو ہے وہ سیٹا ہے یہاں پر مساس پر لکھوی دیتا ہوں سیٹا اس کا سنگلر ہے اور یہ ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جس کا جو لیٹن ورڈ ہے وہ ہے بریسٹل یعنی ایسا سٹکچر ہے فائنم انیڈیوڈا کے جو باڈی پر پایا جاتا ہے جو بریسٹل لائک یا ہیر لائک سٹیف سٹکچر ہوتا ہے جو ان ان ورٹی بریٹس کی باڈی پر پایا جاتا ہے اور اس کے ایک خصوصیت ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان فائنم انیڈیوڈا کے ممبرز کو ہوس کے ساتھ اٹیچ کرنے میں یا کسی بھی پری کو انگلف کرنے میں یا باڈی یا سرفیس کے ساتھ انکرج رہنے میں اس کے ساتھ اٹیچ رہنے میں یہ سٹکچر ان کو مدد دیتے ہیں یعنی یہ ایسے سٹکچر ہیں ہیر لائک سٹکچر ہیں ہارٹ سٹکچر ہیں جو فائنم انیڈر کی باڈی کو سرفیس کے ساتھ اٹیچ ہونے میں اور پری کو انگلف کرنے میں کیپچر کرنے میں مدد دیتے ہیں تو ان کا یہ مین فنکشن ہے اس کے بعد یہ بات کریں تو یہ سرفس کے ساتھ اٹیچ ہونے میں بھی مدد دیتے ہیں اور یہ پریونٹ کرتے ہیں بریک سلائیڈنگ کو جو پریسٹالٹک موشن کے درمیان ہوتی ہے یعنی یہ ان آرگنزم کو بیک سلائیڈنگ سے بھی بچاتے ہیں اور یہ جو کلاس ہے ان کی فائلم انیلیڈا کی اولیگو کائٹا ان میں یہ جو سیٹا ہوتے ہیں یہ کمپوز ہوئے ہوتے ہیں کائٹن سے یعنی کائٹن کی کمپوزیشن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اب سیٹا یہ جو لفظ ہے یا سٹیکچر ہے اس کو ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی جس جگہ پر یہ اٹیچ ہوتے ہیں اس بیسس اور ہم ان کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہاں پر میں وہ دو کٹیگریز بھی ان کی لکھتے تھا ہوں پہلی جو کٹیگری ہمارے پاس وہ نوٹو سیٹا ہے نوٹو سیٹا اور دوسری جو ہے وہ نیورو سیٹا ہے یہ دو آگے سے اس کی کلاسفکیشن ہے آگے سے دوسری ٹائپس ہیں تو جو نوٹو سیٹا ہے وہ نوٹو پوڈیا پر اٹیچ ہوتا ہے نوٹو پوڈیا اور جو نیورو سیٹا ہے وہ ہمارے پاس نیورو پوڈیا پر اٹیچ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سیٹا ہے یہ آن دی بیسیس آف پوڈیشن کے کس پوڈیشن پر یہ اٹیچ ہیں اس کی بنیاد پرامین کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ایک ہے نوٹو سیٹا اور دوسری ہے نیورو سیٹا نوٹو سیٹا جو اب اس کی ہے کلاسفکیشن وہ نوٹو پوڈیا پر پائے جاتے ہیں اور جو اسے دوسرے ہیں نیورو سیٹا وہ نیورو پوڈیا پر پائے جاتے ہیں تو یہ تو کچھ بات ہوگی ہمارے پاس سیٹا کے حوالے سے کہ سیٹا کی بیسیس پر ہم کس طرح سے اینیلیڈا کو کلاسفائی کرتے ہیں اب ہم کلاسفکیشن پر جاتے ہیں اور جو پہلی کلاس آف آلم اینیلیڈا کے ممبر کی وہ ہے پولی کائٹا پولیش یہاں پر لفظ آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی بہت سارے اور کائٹا کہتے ہیں کسی بھی ایسے ہیر لائک سٹیکچر کو یا سیٹا کو سکیلز کو کہتے ہیں تو اس کو بھی آگے جل کے دیکھتے ہیں کہ کائٹا کیا چیز ہے تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ ایسے ممبرز اینیلیڈا کے جن کی باڈی پر بہت سارے سیٹا پائے جاتے ہیں مینی سیٹا پائے جاتے ہیں ان ممبرز کو ہم کس کیٹیگریز میں رکھتے ہیں وہ کی ہے پولی کائٹا اس کی کچھ اگزمپل دیکھتے ہیں جو اگزمپل میں پوچھی جا سکتے ہیں وہ ہے نیریز جس کو ہم سینڈ ریگ یا کالم وارم بھی کہتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں ایفرو ڈائیٹ جس کو ہم سی ماؤس کہتے ہیں پولی منوئے سکیل وارم کائٹو ٹیرس جس کو ہم پیڈل وارم کہتے ہیں اینیلیو کولا لو وارم سمود بلڈ وارم اور آخری آتے ہیں ہمارے پاس سیویلا جس کو ہم پی کاپ وارم کہتے ہیں اب یہاں پر آپ گوھر کریں کہ ہر اگزمپل کے ساتھ میں نہیں ہاں پر کامن جو اس کے نیم ہیں وہ بھی لکھے ہیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کمپوٹیٹیو اگزمز میں اکثر کامن نیم ان کے پوچھے جاتے ہیں تو وہ بچوں کو یاد ہونا بہت ضروری ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ساری اگزمپلز کو یاد کریں آپ نے دو تین ضرور یاد کر لینی ہے اس کی جو امپورٹنٹ اگزمپلز ہیں تاکہ آپ کو اس کلاس کی جو ممبرز ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے وید کامن نیمز تو یہ آپ نے زیان میں رکھنے ہیں اسی بعد ہم دوسری کلاس پر جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اوریگو کائٹا اوریگو کائٹا یہاں پر لفظ جو کر رہا ہے فیوز سیٹی یعنی ایسے انیلیڈا کے ممبرز جن کی باری پر کام تعداد میں کچھ سیٹا سٹیکچرز پائے جاتے ہیں ہیر لیک سٹیکچرز پائے جاتے ہیں ان کو ہم اوریگو کائٹا کی کلاس میں رکھتے ہیں اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ آرم آ رہے ہیں ہمارے پاس کلی ٹیلم کہ یہاں ان آرگنزمز یا ان ممبرز کی باری میں کلی ٹیلم پریزنٹ ہوتا ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے دیورنگ بریڈنگ سیزن اب یہ کلی ٹیلم کیا ہے کلی ٹیلم ایک تھک گلینڈولر اور نان سیگمنٹڈ سیکشن آف دی باری وال ہے جو نیر دی ہرٹ یعنی یہ ہیٹ کے قریب پائے جاتا ہے آردھوم میں دوبارہ سے سن لیں کہ یہ کلی ٹیلم ہے یہ ایک تھک گلینڈولر اور نان سیگمنٹڈ سیکشن آف دی باری وال ہے جو دماغ کے یعنی ہیٹ کے قریب پائے جاتا ہے آردھوم میں اور لیچیز میں یہ دونوں طرف اب یہ کلی ٹیلم جو ہے یہ بریڈنگ سیزنز میں ڈیولپ ہوتا ہے ان ممبرز کی باری پر اب ان کا فنکشن کیا ہے کلی ٹیلم کا یہ ایسا ایک باری سیکشن ہے جو ان سیگمنٹڈ ہوتا ہے تھک ہوتا ہے اور یہ سکریٹ کرتا ہے جب یہ بریڈنگ سیزن کے دوران یہ ان کی باری پر ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ کچھ فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے فنکشن یہ کیا پرفارم کرتا ہے کہ یہ سٹور کرتا ہے ایکس آف دی وارم یہ جو آردھ وارمز ہیں یا جو اس کلاس میں ممبرز آتے ہیں ان کے ایکس کو یہ سٹور کرتا ہے اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی باری کے ایک ریپروڈیکٹیف سسٹم ایک ایمپورٹنٹ کام یا ایک رول پری کرتا ہے یعنی ان کے جو ریپروڈیکٹیف سسٹم ان میں یہ پایا جاتا ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ رول وائٹر رول پلے کرتا ہے تو یہ کیلی ٹیلم بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ان ممبرز کی باری میں اس کے بعد بات کریں تو یہ جس وقت وارمز سیکیولی مچیور ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ کیلی ٹیلم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ان کی باری پر تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کو میری کیلی ٹیلم کے مطالق تھا ہے اب اس کا کلر بھی بتا دیتا ہوں کہ کیلی ٹیلم جو ہے یہ مختلف کلرز کے ہوتے ہیں وائٹ ہوتے ہیں براؤن ہوتے ہیں اور مختلف کلرز کے ہوتے ہیں جو ان ممبرز کی باری پر شو ہوتے ہیں اور جو ریپروڈیکٹیف سسٹم ان ممبرز کی ریپروڈیکٹیف سسٹم میں بھی اپنا ایمپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اب اس کے بعد بات کریں تو یہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کامنلی کہتے ہیں آرث وارمز تو اولیکو کائٹا میں جتنے بھی ممبرز ہاتھ ہیں ان کو ہم کامنلی آرث وارمز کہتے ہیں اگزمپلز کچھ نوٹیبل اگزمپلز جو آپ نے زین میں رکھنی ہے وہ ہے فیری ٹیما جس کو ہم کامنلی آرث وارم کہتے ہیں اور ٹو بی فیکس جس کو ہم بلڈ وارم کہتے ہیں تو یہ اگزمپلز بھی آپ نے زین میں رکھنی ہے اس کے بعد بات کریں تیسری کلاس پر جو ہے ہیرو ڈینیا ہیرو ڈینیا یہ مطلب ہے یا اس کلاس میں وہ ممبرز ہوتے ہیں جن کی باڈی پر کسی قسم کا سیٹی یا ہیر لائک بریسٹر لائک سٹیکچر نہیں پائے جاکا ان کو ان سارے ممبرز کو ہم ہیرو ڈینیا کے کلاس میں رکھتے ہیں یہ کامنلی ہمارے پاس ریچیس ہوتی ہیں ان کو کامنلی ریچیس کہتے ہیں اور یہ زیادہ تر ایکٹو پیراسائٹ ہوتے ہیں آپ یہاں پر ایکٹو پیراسائٹ کیا ہے اس سے پہلے میں کچھ سٹوری سے اور آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ پیراسائٹ وہ آرگینزمس ہوتے ہیں جو اپنے ہوسٹ پر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں خود تو فوڈ تیار نہیں کر سکتے لیکن ہوسٹ پر یہ ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے اپنے فوڈ اور شیلٹر حاصل کرتے ہیں اب پیراسائٹ بھی آگے سے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ایکٹو پیراسائٹ ہوتے ہیں اور ایک اینڈو پیراسائٹ ہوتے ہیں جو ایکٹو پیراسائٹ ہوتے ہیں وہ ہوسٹ کی باڈی کے آؤٹسائٹ رہتے ہیں یعنی وہ ایسے پیراسائٹ جو ہوسٹ ہیں ان کا جن سے انہوں نے فوڈ حاصل کرنا ہے ان کی باڈی سے باہر رہتے ہیں اور اپنے ان سے فوڈ حاصل کرتے ہیں اس قسم کے آرگنزمز کو ہم کہتے ہیں ایکٹو پیراسائٹ اور انڈو پیراسائٹ جیسے کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اپنے ہوسٹ کی باڈی کے اندر رہتے ہیں ان کو ہم انڈو پیراسائٹس کہتے ہیں تو یہ جو اس کلاس کی جو ممبرز ہیں وہ ایکڈو پیراسائٹس ہوتے ہیں یعنی اپنے ہوسٹ کی باڈی سے آؤسائٹ رہتے ہیں بائے رہتے ہیں اور اپنے فوڈ کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو ان کے پاس جو ایک سٹیکچر ہوتا ہے جو ان کی پری کیپچرنگ میں مدد دیتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سیکچوریل ماؤت ان کا ہوتا ہے سیکچوریل یہاں پر لفظ ہوتا ہے کہ ان کا ماؤت ہوتا ہے سپیشلی بنا ہوتا ہے کہ ان کا ماؤت ایسا ہوتا ہے کہ یہ سک کرتے ہیں اپنے پری کو یا کوئی بھی انہیں دیفنس کرنا ہو تو یہ اس مدد سے کرتے ہیں سیکچوریل ان کا ماؤت ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور تارم آتی ہے سنگیور وورس سنگیور وورس ہوتے ہیں یا آپ کی جس طرح بھی اس کو پرونانس کر لیں سنگیور وورس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈ اپ آن بلرڈ یا ہیمائٹو فیڈس بھی جن کو ہم کہتے ہیں یعنی ایک ایسے ممبرز ہیں انیلیڈا کے جن کو ہم ان کلاس میں رکھتے ہیں کہ یہ بلڈ کی اوپر فیڈ کرتے ہیں اور ایسے ممبرز کو ہم ہیمائٹو فیڈس بھی کہتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو ان کے اندر جو سیلوم ہوتی ہے سیلومک کیوٹی ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہوتی ہے بوٹرائیوڈل تیشیوز میں پروٹرائیوڈل جو تیشیوز ہیں یہ یونیک کنیکٹیو اور پیرن کا ایمار تیشیوز ہوتے ہیں جو انویڈ کرتے ہیں سیلومک کیوٹی پر اس کی کچھ تھوڑی سے اور بات میں آپ کو بتاؤں ان تیشیوز کی تو یہ تیشیوز جو ہوتے ہوتے ہیں وہ گریپ لائک ماسز آف سیلز کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی گریپ لائک جو آپ نے گریپ دیکھے ہوں کہ ان کا پورا گچھا ہوتا ہے ایسا ہی ان تیشیوز کا بھی ایک گچھا ہوتا ہے گچھے کی صورت میں ہوتی ہیں اور ان کے اندر براؤن پکمینٹ پائے جاتا ہے کون سا پکمینٹ پائے جاتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ پوچھا بھی جا سکتا ہے تو یہ جو بو ٹرائی اورڈیل تیشیوز ہیں یہ تو ایک تو یہ کنیکٹیو تیشیوز ہیں اور دوسرا یہ گریپ کے گچھے کی طرح پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر براؤن پکمینٹ پائے جاتا ہے اور ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسکریٹری آرگن کے طور پر ایک کرتے ہیں یعنی ان کلاس کے اندر جتنے بھی ممبرز آتے ہیں ان کے اندر یہ بوٹرائیوڈیال تیشیوز پھائے جاتے ہیں جو ایکسکریٹری آرگن کے طور پر ایک کرتے ہیں اور ویس کو ایکسکریٹ کرتے ہیں تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے سین میں رکھنی ہے اب ان کے کچھ نوڈبل ایکزمپلز دیکھ رہتے ہیں پہلے ایکزمپل ہے ہائیروڈو جس کا میڈیسینل لیچ بھی کہتے ہیں جو میڈیسینل انڈسٹری میں بہت زیاد ہم نے رکھا ہے میڈیسینل لیچ دوسری جو ایکزمپل ہے پونوٹو دیلا جس کو ہم سکیٹ سکر کہتے ہیں اور تیسری جو آخری ایکزمپل ہے اس کی ہاں پر میں نے لکھا ہے وہ ہے ہورو ڈینیریہ جس کو ہم بلڈ سکنگ یا کیٹل لیچ بھی کہتے ہیں کیٹل لیچ بلڈ سکنگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بلڈ کے اوپر فیڈ کہتے ہیں تو لہٰذا اس کا کامن نیم جو ہے وہ ہم نے بلڈ سکنگ رکھا ہے تو یہ تین کلاسفکیشن تھی ہمارے پ پر ایک سٹیکچر ہے ہیر لیک سٹیکچر ہے سکیل لیک سٹیکچر ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تین کلاسز میں اور تینوں کلاسز کیا ہیں وہ میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیا ہے اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ریوائنڈ کر کے اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کنسپٹ کو کلیر کر سکتے ہیں اب جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ اور امپورٹن باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ایک بہت ہ امپورٹن بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے یہ انیشیٹیف سٹارٹ کیا ہے اور اس پلیٹ فارم کے مدد سے مختلف سوڈنٹس کے لیے ہم ویڈیوز اور لیکچرز لاتے ہیں تاکہ ان کے کنسپٹ کو اوز زیادہ مصبوط کیا چاہتا سکے اور ماشاء اللہ سے آپ کا بہت اچھا فیڈبیک بھی ہمیں ملتا ہے اور ہمیں بڑی اپریشیشن ہوتی ہے اسی طرح آپ ہمیں ویڈیوز کے نیچے کمٹ کیا کریں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے ہ ہمارے چینل کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا فیس بک پیج اور گروپ بھی ہے اس فیس بک پیج اور گروپ پر ایزی سائنس کے نام سے ہی جو ہے اس میں ہم ہر روزانہ دیلی بنیاد دیلی بیس پر ہم اس میں کوسٹنز ڈالتے ہیں جو کمپٹیٹیف ایکزیم جیسے ایٹا نیٹ انڈیا سے اگر آپ ہیں تو نیٹ کا آپ کا ٹیسٹ وہاں پر ہوتا ہے اگر پاکستان سے ہیں تو یہاں پر ایٹا کا ٹیسٹ ہوتا ہے اٹاوات باری سائٹ پر خیبر بخت انقواہ میں تو وہاں پر جتنے بھی کمپٹیٹیف ایکزیم ہیں دوسرے ان میں جتنے بھی کوسٹنز آنے کی چانسز ہوتے ہیں باہلوجی میں اور دوسرے سبجیکٹس میں تو وہاں پ دوسرے ہم دیلی بیس پر کوسٹنز ڈالتے ہیں وہاں پر ڈسکیشن ہوتی ہے بہت سارے سٹوڈنس وہاں پر نیچے کمٹ کرتے ہیں آنسر دیتے ہیں ہم اس پر ڈسکیشن کرتے ہیں اگر آپ کسی کو نہیں آتا ہوتا آنسر تو ہم اس کو پورا ان کو کنسٹ کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے فیس بک پیج اور گروپ کو بھی شیئر کر لیں وہاں پر بھی آپ لائک کر کے وہاں پر ہمیں فالو کریں تاکہ آپ کے وہاں پر ساتھ ساتھ ایم سی کیوز بھی ہوتے جائیں اور آپ ان کمپٹیٹیف ایکزامز کے بھی پرپیئر ہوتے جائیں وہاں پر آپ کو ڈسکیشن بھی مختلف قسم کی ملے گی وہاں پر ہم بہت سارے کام کرتے ہیں تو یہ بات بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے ایک اور اپنا پریٹ فارم بھی سٹارٹ کیا ہے کہ ہم نے ایک بلوگ سپوٹ اپنا بنائے جس کا نام ہے ایزی سائنس اوفیشیل ڈاٹ بلوگ سپوٹ ڈاٹ کام اس پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی لیکچے یہاں پر ڈالتے ہیں یوٹیوب پر اپنی چینل پر اس سے پہلے ہم نوٹس اس کے بنا کر اس ٹاپک کے وہاں پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا جب آپ وہاں پر جائیں گے اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو آپ جس وقت وہاں جائیں گے تو آپ کو اس پورے لیکچے کی مثال کو تو بڑھ رہے ہیں تو اس کا پورا آپ کو نوٹس مل جائیں گے اور آپ ان کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں وہاں پر کوپی کر لیں اپنے پاس اور جب ایک سیم آئے تو آپ وہاں سے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں اور اپنے کنسٹ کو بھی کلیر کر سکتے ہیں تو آپ کو مجھے کمٹ باک میں بھی کر کے بتائیں کہ ہفتے میں یا دو دن پر یا تین دن پر آپ کو ویڈیو چاہیوں جس ٹائم پر آپ کو ویڈیو چاہیوں آپ مجھے وہ ٹائم پر بتا دیتا کہ ہم اس ٹائم پر ریگلرلی ہم ویڈیوز کو ڈال سکیں اور اگلی سیریز کون سی سٹارٹ کریں یہ کیونکہ س اگلی سیریز بھی ہمیں بتائیں کون سی سیریز سٹارٹ کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے فائلم کے ساتھ ہم آئیں گے جس میں ہم آپ کو شارٹ ٹرک بھی بتائیں گے اور جنرل کرکٹر سکس بتائیں گے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ نحن کے بان